اب یہ ایک پوری ڈاکٹرین ہے اس میں قرآن حکیم میں جو آیات ہیں احادیث ہیں ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ میں نے ایک ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی ایچڈی ریکارڈنگ کے اندر اس سال سواب کے دس طریقے اس میں میں نے سب کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے اس میں یہ قرآن پڑھ کے بخشنے والا معاملہ کوئی بھی ثابت نہیں کسی ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے باقی سال سواب کے جو طریقے ہیں میں نے سارے ترتیب کے ساتھ تقریباً سوا گھنٹے کی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کچھ عرصے میں ایک ملین گراس کر گئی تھی الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والخرقان الحمید وقل جا الحق وزہق الباطل معزز سامین آپ نے انجینئر مرزا محمد علی کا کلپ سنا جس میں وہ اصال سواب کے مسئلہ پر گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ قرآن پڑھ کر بخشنے والا معاملہ کسی صحیح تو کیا ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے تو آج کی اس نشست میں میں اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ اس کی اس بات کا مکمل جواب دوں گا اور اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کروں گا تو سامین دعویٰ تو اس نے ایسے کیا جیسے یہ شخص حافظ الحدیث ہے رسول اللہ کی تمام احادیث اس سے زبانی یاد ہیں عالمِ قل ہے تو آج سامین جو اس نے بات کی اس کی مکمل وضاحت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے کتاب التذکرہ ہے التذکرہ یہ مصر کی مطبوع ہے اور اس کے لکھنے والے جلیل القدر امام امام کرتبی رحمت اللہ علیہ ہیں امام کرتبی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر اٹھاسی پر حدیث مبارکہ نکل فرماتے ہیں رسول اللہ سے خادم رسول حضرت انس روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص آیت القرصی پڑے اور اس کا ثواب قبر والوں کو بخش دے تو اللہ ہر مومن کی قبر میں چالیس نور داخل فرما دیتا ہے تو سامنے دیکھیں یہ حدیث مبارکہ امام کرتبی جیسے محدث نکل فرما رہے ہیں اور آپ نے اس پر کوئی جرہ نہیں فرمائی آپ نے بغیر جرہ کہ اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب میں نکل کیا ہے تو اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب اور اس کتاب کے لکھنے والے جلیل قدر امام شمس الدین المقدسی رحمت اللہ علیہ ہیں اور یہ کتاب بھی دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے تو سامن مرزا کہہ رہا تھا کہ اس معاملہ میں یعنی قرآن پڑھ کر بخشنے والا جو معاملہ ہے یہ کسی صحیح تو کیا زعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے وہ تو کہہ رہا تھا زعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے اور محدثین اس مسئلہ پر مکمل کتابیں لکھ رہے ہیں محدثین نے کتابیں اس مسئلہ پر لکھی ہیں جیسا کہ اس کی ایک مثال ایک کتاب میرے ہاتھ میں آپ کے سامنے موجود بھی ہے تو اس کتاب میں حافظ شمس الدین المقدسی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں ان انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من دخل المقابر فقرع سورہ یاسین خفی فا انہم یوم ازن امام شمس الدین المقدسی رحمت اللہ علیہ حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ کوئی شخص جو قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین پڑھے تو اس کے سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین اس دن قبروں پر سے عذاب کی تکفیف فرما دیتے ہیں تو دیکھیں سامین یہ تھی دوسری حدیث مبارکہ اسی کتاب میں امام شمس الدین المقدسی ایک اور حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے والدین کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھے اس کے سورہ یاسین پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے ایک سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب مختصر تذکیرہ ہے چوٹی کے محدث امام شہرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اور دار القطب العلمیہ کی مطبوع ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر تریپن پر امام شہرانی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو سامین ذرا غور کریں اور حضرت علی رسول اللہ سے روایت فرما رہے ہیں کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو اور سورہ اخلاص گیارہ دفع پڑھے پڑھنے کے بعد اس کا سواب قبرستان میں جتنے مرد دفع ہیں ان کو بخش دے تو ان مردوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک پڑھنے والے کو بھی سواب عطا فرما دیتا ہے تو سامین آئیں اب اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شرح الصدور ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور اس کتاب کے صفحہ نمبر دو سو انیس پر امام سیوتی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں انعبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو سامین حضرت ابی حریرہ رسول اللہ سے روایت کر رہے ہیں کہ کوئی شخص قبرستان میں داخل ہو داخل ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے سورہ اخلاص پڑھے اور الحاقم التقاثر پڑھے پڑھنے کے بعد اس کا سواب مردوں کو بخش دے تو جتنے مردے مہا دفن ہوں گے وہ تمام قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ ہمیں اس کی شفاعت فرمائیں گے تو آئیں سامین اب میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑا حوالہ بہت بڑے امام ان کی کتاب سے پیش کرتا ہوں امام حافظ صخابی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں قررت العین موجود ہے جو کہ قویت کی مطبوع ہے امام حافظ صخابی رحمت اللہ علیہ جو کہ امام جرابہ تعدیل ہیں امام صخابی رحمت اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 65 پر حدیث مبارکہ نکل فرماتے ہیں جب بچہ جائے استاد کے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اب سنیں ذرا اور حضرت ابن عباس رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں فَإِنَّ الْمُعَلِّمَا اِذَا قَالَ لِسَبِي جب بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے بیٹھ کر اپنے استاد کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت سے اس بچے کی بھی مقفرت فرما دیتا ہے اور اس کے والدین کی بھی مقفرت فرما دیتا ہے تو سامعین کتنے چوٹی کے محدث امام سخاوی جو کہ امام جرابہ تعدیل ہیں وہ حدیث مبارکہ اپنی کتاب قررت العین میں نقل فرما رہے ہیں اور اس پر کوئی جرہ نہیں فرما رہے ہیں اس سے اگلا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شعب العیمان ہے امام بیحقی رحمت اللہ علیہ کی اور جو میں اب روایت پڑھنے لگا ہوں اس کے دو طریق ہیں ایک طریق امام ابو کلابہ والا ہے اور دوسرا حضرت علی والا ہے امام بیحقی نے اپنی اس کتاب میں امام ابو کلابہ والا طریق نقل کیا ہے تو مرزا صاحب اگر تمہارے اندر علمی جرت ہے تو جرت کرو بتاؤ اس طریق میں کون سا راوی ضعیف ہے میں الحمدللہ اس کے تمام راویوں کی توسیق کتبِ اسماء اور رجال سے پیش کروں گا اور یہ امام بیحقی اپنی کتاب شعب العیمان کی جلد دو صفحہ نمبر 966 پر نقل فرما رہے ہیں مرزا صاحب امام جرابہ تعدیل ہیں وہی امام بیحقی ہیں جن کے حوالہ جات اپنے ریسرچ پیپروں میں لکھتے ہو جن کے نام کی کردانیں پڑھتے ہو جن کی دلائل و نبوہ کے حوالے نقل کرتے ہو یہ وہی امام بیحقی ہیں امام جرابہ تعدیل ہیں اور نقل کرنے کے بعد کوئی جرابہ نہیں فرماتے بطور استدلالا نقل فرما رہے ہیں اور پتہ چلا یہ روایت ان کے نزدیک صحیح ہے تو آئیں سامین اب دوسرا طریق جو حافظ سخاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب قررت العین میں نقل کیا اور یہ قویت کی مطبوعہ ہے حافظ سخاوی حضرت علی والا طریق نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سورہ یاسین کی جو براکات روایت کی ان میں سے ایک برکت یہ بھی ہے وَمَا قُرِيَتْ اِنْدَ مَيِّتٍ اِلَّا خُفِّ فَأَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب سورہ یاسین میت کے نزدیک پڑھی جائے تو اللہ میت کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے تو سامین یہ تو کہہ رہا تھا کہ کوئی حدیث موجود ہی نہیں ہے صحیح تو کیا ذائق بھی موجود نہیں ہے تو میں نے الحمدللہ سات حدیث آپ کے سامنے پیش کی اتنی اور بھی پیش کی جا سکتی تھی لیکن توالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی پر اختیصار کیا ہے اور الحمدللہ انہی سے اس بندے کے جھوٹ کا پردہ چاک ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا علمی و تحقیقی تاقب جاری رہے گا وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْوَلَا